کینل ڈیزائن کے اندر فلور ڈیزائن کرنا یا ڈرینیج ڈیزائن کرنا ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمیں کینل میں فلورنگ ڈیزائن کرتے ٹائم کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے ہائی میرا نام ہے پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کینل کو ہائیجینکلی رکھنا اور ڈاکس کو بہت اچھی کنڈیشن میں رکھنے کے لیے ڈرینیج سسٹم ڈیزائن کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کینل ڈیزائن کرتے ٹائم جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے فلور کا سلوپ فلور کا سلوپ اتنا سیفیشنٹ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اگر کلیننگ میٹریل اگر اس پر ڈالا جائے وارٹر ڈالا جائے یا پھر ڈاگ یورین کریں تو وہ فوراں ڈرینیج سسٹم میں جانا چاہیے انڈور ڈرینیج سسٹم اور آؤٹڈور ڈرینیج سسٹم یہ دونوں کیس میں الگ الگ تریکی سے ڈیزائن کیا جاتا ہے انڈور ڈرینیج سسٹم کے اندر ہم جالیاں یوز کرتے ہیں وہاں پلاسٹک کی بھی ہو سکتی ہیں اور میٹیلک بھی ہو سکتی ہیں یہ جالی پورے فلور کو کور کر رہی ہے یا پھر یہ پارشل بھی ہو سکتی ہے میٹیلک ہو سکتی ہے جو ہم لانگ جالی بنائیں تاکہ ایزیلی پورے فلور سے لیکویڈ وائپ آؤٹ کیا جا سکے پلاسٹک کی جالیاں آج کل ایزیلی اویلیبل ہیں انڈیا کے اندر ان کا یوز آج کل کافی کینلز میں کیا جا رہا ہے اور یہ ایزیلی انسٹال کی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ ان کو آپ کینل کے بیچ میں یا سائیڈ میں بھی یوز کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کا لیکویڈ پانی ڈرین ہو میٹیلک جالیاں بھی آتی ہیں آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور پلاسٹک جالیاں بھی آتی ہیں آپ کے حساب سے آپ کوئی بھی جالی یوز کر سکتے ہیں میٹیلک جالی جادہ تر سٹینلس ٹیل کی بنی ہوتی ہیں اور بہت سٹرانگ ہوتی ہیں اس لیے ان کی لائف زیادہ ہوتی ہے اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ایک سٹینلس ٹیل جالی کو لمبائی میں لگایا جا رہا ہے اور یہ کورنر ٹو کورنر رن کرتی ہے یہ جالیاں کینل کے اینڈ پر ہوتی ہیں اور یہ تھرو آؤٹ رن کرتی ہیں تاکہ میکسیمم لیکویڈ یہ ایکوموڈیٹ کر سکیں آؤٹڈور پورشن میں نوملی لوگ گریولز چھوٹے چھوٹے پتھر یوز کرتے ہیں اور اس کے نیچے پکا فلور یوز کرتے ہیں جس کے اندر سلوپ ہوتا ہے اور جو ڈینیز میں ڈراؤپ ہوتا ہے یہ جالیاں کبھی کبھی ریزڈ کینل میں بھی یوز کی جاتی ہیں تاکہ وہاں سے کوئی بھی ویسٹ نیچے ڈراؤپ آسانی سے ہو جائے اس پکچر کے اندر میں نے ایک کینل کا اوور ویو دکھایا ہے جہاں پہ انر پورشن بھی ہے اور آؤٹر پورشن بھی ہے تو ڈیزائن کرتے ٹائم انر پورشن اور آؤٹر پورشن کا ڈیزائن بہت دھیان سے چوز کرنا چاہیے میں نے ایک بات نوٹس کی ہے کہ بہت اچھے اچھے کینل بھی اچھے ڈیزائن کے ساتھ نہیں ہوتے وہ پہلے کینل ڈیزائن کرتے ہیں اس کے بعد ڈیزائن کے بارے میں سوچتے ہیں جبکہ الٹا ہونا چاہیے پہلے ڈیزائن کے بارے میں سوچنا چاہیے اس کے بعد کینل ڈیزائن کرنا چاہیے اگر آپ کو اپنا کینل ڈیزائن کرنے میں کوئی ہیلپ چاہیے تو آپ میرے نمبر پر میسیز ڈراؤپ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد آپ کو آویئر کرنا ہے کہ درینیس سسٹم کینل ڈیزائن میں کتنا امپورٹنٹ ہے اچھا درینیس سسٹم ایک کینل کے اندر کافی لانگ ٹرم میں ہائیجین مینٹین کرنے میں بہت فائدے مند ہوتا ہے ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تھینکیو فور واشنگ می چینل ہیو گوڈ ڈے